جی دوری سٹوڈنٹس تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ریجسٹریشن سٹارٹ ہو چکی ہے آپ جا کے اوپن کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ بی اے جس نے بی اے کرنا ہے بی اسی کرنا ہے یا بی کون کرنا ہے لیکن میری آپ لوگوں سے سجیشن یہی ہے بچوں ریجسٹریشن فارم جو ہے نا وہ بڑے دھیان کے ساتھ جو ہے فیل کرنا ہوتا ہے اگر آپ لوگ کو نہیں پتا تو آپ جو ہے کسی ٹیچر سے کروا لیں یا کسی اور بندے سے جا کے کروا لیں جس سے پتا ہو کہ جسٹریشن فارم کو کیسے فیل کرنا ہے کیونکہ موسٹی بچے جو ہے نا وہ جسٹریشن فارم میں بہت بڑی بڑی غلطی کر چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب روڈ نوبر سٹیپ دکھانے کی باری آتی تو ان کی روڈ نوبر سٹیپ جو ہے نکل نہیں رہی ہوتی تو اس پہ ہر ایک سٹیپ کو بڑے دھیان سے کرنا ہوتا ہے اس پہ ڈاکومنٹ ساتھ اپنے اٹیچ کرنے ہوتے ہیں آئی ڈی کارٹ نوبر ٹھیک لکھنا ہوتا ہے تو بعض بچے کیا کرتے ہیں ایمل آئی ڈی غلط دے دیتے ہیں بعد پہ ان کو بھول جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں ہمارا لوگ ہی نہیں ہو رہا سائن ہی نہیں ہو رہا تو اس لئے ریجسٹریشن فارم جو ہے اسی بندے سے فیل کروا ہے جسے اس کا اچھے سے نولیج ہے کیونکہ جب تک آپ اپنے ریجسٹریشن نہیں کروائیں گے بچوں آپ جو ہے پی او میں ایگزیمس نہیں دے سکتے چاہے تو بی اے کر رہے ہیں بی اے سی کر رہے ہیں یا پی کو ہم کر رہے ہیں یہ پہلے مرس ٹیپ ہے اور میرے آپ سے ہی سجیشن ہے کہ اس کے ڈیو ڈیٹ پہ کروائیں جو بچے اس کو سیکنڈ یا تھرڈ ڈیٹ پہ دیکھے جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جتنا لیٹ ہوگا وہ فیز ڈبل ہوتی جائے گی تو ساتھ ہی کروا لیں لیکن کہ اس کے بعد یہ لازمی ہے اس کے بعد جب ایڈمیشن سٹارٹ ہوں گے پھر وہ علیدہ کی بات ہے تو یہ تو بات ہوگی ریجسٹریشن فارم کی تو یہ لازمی آپ کو کروانا پڑے گا پھر آپ لوگ کا کارٹ ملے گا پی او کی طرف سے ٹھیک ہے وہ بھی آ جاتا ہوتا ہے جس میں ریجسٹریشن کارٹ ملتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ پنجاب نیوورسٹری سے ریجسٹرڈ ہو چکے ہو تو یہ تو میرے چیز ہوگی ہے تو انشاءاللہ 11 اکتوبر سے کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے اور پڑھنے کے لیے جو سٹوڈنٹ آ رہے ہیں کہ ہم ساتھ سات پڑھے پسٹری ٹیمٹ پر پاس ہو جائیں تو وہ ویڈس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں لیکن وہی اوری بات ہے روزن ایڈیشن ہے آپ اس کو فالو کریں گے تب بھی آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں جو بچے سیریس ہیں وہ تو پڑھیں گے لیکن جو نو سیریس ہیں وہ کوئی نہ کوئی ڈیشن کو کریں گے ٹھیک ہو گیا